تم آئے تو آیا مجھے یاد گلی میں آج چاند نکلا ظاہر سی بات ہے امیت شاہ کے جائپور آنے پر کسی کو بھی ایسا نہیں لگا ہوگا نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں راجستان سمواد اور راجستان کی راجنیتی کو وشلیشن کرنے کا سب سے بڑا منچ اور سب سے دلچسپ منچ میں آپ سب کا سواگت ہے اگر آپ کو اسی طرح کے وشلیشن لگاتار چاہیے تو سب سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے تو آج بات کرتے ہیں امیت شاہ کی حالیہ ہوئی جائپور کی وزٹ پر یا پھر یوں کہیں جائپور یاترہ پر راجستان یاترہ پر کیا کیا سوال اٹھ رہے ہیں اور یہ سوال نہ صرف وپکش سے اٹھ رہے ہیں خود بھاجپا کے اندر سے بھی یہ سوال اٹھ رہے ہیں اور اس کے ساتھ ہی جنتا بھی کئی سارے سوال اٹھا رہی ہے ان سبھی سوالوں پر بات کریں گے اور امیت شاہ کی یہ وزٹ بی جی پی میں کیا رنگ لائے گی کیا گل کھلائے گی ان سب چیزوں پر آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں آپ بس یہ ویڈیو آخر تک دیکھئے گا تو سب سے بڑا سوال آج یہ ہے کہ امیت شاہ کے راجستان دورے پر کئی بڑے بڑے سوال اٹھ رہے ہیں کئی لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کچھ بی جی پی کے اندر سے کچھ کانگریس سے کچھ جنتا سے بھی تو یہ کیا سوال ہیں اور کیوں یہ سوال واجب ہیں اور کیوں ان سوالوں کا جواب دیا جانا چاہیے ان سب مددوں پر آج ہم بات کرنے والے ہیں تو سب سے پہلے جس بات کو ہمیں سمجھنا ہے وہ یہ ہے کہ امیت شاہ کے راجستان ابھی آنے کا مقصد کیا تھا چناف دو ہزار تئیس میں ہے ابھی راجستان آنے کا مقصد کیا تھا سب سے پہلا اور سب سے بڑا مقصد پارٹی کو ایک کرنا تھا اب یہ کوئی مانے یا نہ مانے راجستان میں بی جی پی بلکل بھی ایک نہیں ہے اور کانگریس جتنے دھڑوں میں بٹی ہے اس سے کئی زیادہ دھڑوں میں بی جی پی بٹ چکی ہے اور یہ اب کسی بھی قسم کا کوئی بھی سیکریٹ نہیں رہا اسی لیے پارٹی کو ایک کرنا ضروری تھا واسندرہ راجے کھیما ستیش پونیا کا کھیما راج اندر راٹھوڑ کا کھیما کھیمے ہی کھیمے یہ کھیموں میں نہیں بٹھنی چاہیے پارٹی بی جی پی جس ڈسپلن کے لیے پوری طرح سے بی جی پی کو جانا جاتا ہے وہ ڈسپلن ہونا چاہیے یہ سب سے پہلا مقصد تھا امیت شاہ کی راجستان یاترہ کا اب سوال اس پر یہ اٹھ رہا ہے کیا اس یاترہ کے بعد یہ ایکتہ بنے گی کیا اس یاترہ کے بعد یہ جو پھوٹ تھی یہ جو کھیمے بازی تھی یہ کم ہوگی اور یہ سوال اس لیے لازمی بھی ہے کیونکہ یہ پھوٹ بہت گہری ہے یہ جو کھائی ہے وہ بہت گہری ہے یہ بھرنا بہت آسان نہیں ہے اور ابھی راجنیتی کے جانکار لوگوں کا جنتہ میں سے کئی سارے سجگ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ امیت شاہ کے محض ایک دورے سے کچھ بھی نہیں ہونے والا یہ راجستان جو بہت سمیہ سے وسندرہ راجے مطلب بی جے پی اور بی جے پی مطلب وسندرہ راجے بن چکا تھا اور وسندرہ راجے کی جو فالوورز تھے وہ بہت زیادہ تھے کیا اس کی جگہ اب پارٹی پوری طرح سے لے پائے گی یہ واقعی بڑا سوال بن رہا ہے اور اس سوال کا جواب ابھی تک کہیں سے بھی نہیں مل پایا ہے کیونکہ کھیمے بازی ویسی کی ویسی برقرار ہے اور اس کا فائدہ مل رہا ہے کانگریس کو کیونکہ کانگریس کے لیے جو سکتا پکش مہ راجستان میں کوئی ڈھنکا اپوزیشن ہے ہی نہیں سنگٹھن کی شکتی کسی بھی ایک شکت سے زیادہ بڑی ہے اس میسج کو دینا بی جے پی ہمیشہ سے کہتی آئی ہے کہ سنگٹھن کی شکتی کسی بھی ایک ویقتی کی شکتی سے زیادہ بڑی ہے لیکن اب سوال یہی ہے کیا بی جے پی خود اسے مانتی ہے اگر مانتی ہے تو آج موڈی ہی سب سے بڑی شکتی کیوں ہے موڈی سے بڑی کوئی شکتی کیوں نہیں ہے جو بی جے پی سینٹر میں کر رہی ہے راجستان کو اس سے الگ کرنے کو کیوں بول رہی ہے اگر کینر میں بی جے پی کے لیے موڈی ہی سب کچھ ہے اور وہاں پر بی جے پی سے زیادہ ایک شخص بڑا ہو رہا ہے تو راجستان میں کیوں نہیں یہ سوال لگاتار اٹھتا جا رہا ہے اس کے بعد جو اگلا سوال اٹھ رہا ہے وہ ہے جو سندیش امید شاہ دینا چاہتے تھے اس دورے سے اس میں پہلا سندیش تو یہ تھا کہ بی جے پی دو ہزار تئیس میں دو اتہائی بہومت سے جیتے گی اور دوسرا سندیش یہ تھا کہ مکہ منتری کا چہرہ کوئی بھی ہو اس سے فرق نہیں پڑتا اور کوئی مکہ منتری کا چہرہ نہیں ہوگا کیول پردان منتری نریندر موڈی کے چہرے پر چناو لڑا جائے گا ان دو سندیش کو کلیر کرنے کے لئے آئے تھا کہنے والوں کا بہت سارا کہنا ہے کہ یہ سندیش کسی سپیسیفک گھٹ کے لئے بھی تھا کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ سندیش دینے میں بہت دیری کر دی گئی اب تک تو کھیمیوں کی کھائی اتنی زیادہ گہری ہو چکی ہے کہ وہ اب بھڑنا ناممکن ہے تو یہ دو سندیش جو دینے آئے تھے کیا وہ سندیش دیے گئے کیا وہ سندیش پہنچے کیا وہ سندیش لیے گئے یہ واقعی بڑا سوال ہے اس کے بعد جو ایک اور چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایک نیتا کبھی بھی سنگٹھن سے زیادہ بڑا نہیں ہو سکتا یہ سندیش بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی اور پھر سے سوال وہی ہے کہ کیا آپ یہی چیز دلی میں نبھا رہے ہو یہی چیز دیش میں نبھا رہے ہو وہاں بھی تو ایک نیتا پارٹی سے بڑا ہو رہا ہے جس کا نام نریندر موڈی ہے ایک نیتا پارٹی سے بڑا ہو رہا ہے جس کا نام امید شاہ ہے تو راجستان میں ہی کیوں یہ سوال لگاتار اٹھ رہا ہے اور لوگ پوچھ رہے سچ میں کیا بی جے پی اس کو مانتی ہے دوسرا سوال جو اٹھ رہا ہے وہ ہے سنگٹھت رہنے کا میسج وسندرہ راجے کے سمرتکوں کے لیے ہی تھا جو ان کے نام کو مکھیمنتری کا چہرہ یہ کیول وسندرہ راجے سمرتکوں کے لیے ہی تھا کیونکہ کالانتر میں آپ جانتے ہیں کیا کیا ہوا وسندرہ راجے سمرتکوں نے وسندرہ راجے سمرتک منچ بنایا پوسٹرز لگائے بہت کچھ کیا اور یہ میسج دینے کی کوشش کی یہ مانگ کرنے کی کوشش کی کہ پھر سے وسندرہ راجے کو چہرہ بنایا جائے تو کہیں نہ کہیں یہ میسج ان کے لیے ہی تھا ایک اور بات جو لگاتار سامنے آ رہی ہے وسندرہ راجے کی تیر تھی یاترہ کے دو دن بعد اس بیٹھک کے ہونے کے کئی سارے مائنے ہیں وسندرہ راجے کی جو چار دیوستی تیر تھی یاترہ تھی وہ پوری ہی ہوئی تھی اور اس کے دو دن کے بعد ہم اچھا کی یہ یاترہ ہوئی یعنی کہ صاف صاف کارے کرتاؤں کو ایک میسج سجد کرنے کے لیے یہ پوری یاترہ تھی کہ یہ پارٹی کسی ایک انڈیویجبل کی نہیں ہے اور مکھیمنتری کا کوئی چہرہ نہیں ہوگا پس سوال یہ ہے کی کیا راجستان اس بات کو مانے گا جو راجستان گلاب چند کٹاریا کے ایک یاترہ کرنے پر بہت سارے وضائقوں کے استیفے تک آ گئے تھے وہ وسندرہ راجے کیا یہ بات مانے گی سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ جب بی جے پی کا ادھیاکش بنایا جانا تھا پہلی بار چار پانچ مہینوں تک ادھیاکش نہیں رہا کیونکہ پارٹی سب جانتے ہیں کہ اندر گجنزلسن شکاوت کو بنانا چاہتی تھی لیکن وسندرہ راجے نہیں تو وسندرہ راجے کے نہیں ماننے پر جب چار پانچ مہینے تک بی جے پی کا پردیش ادھیاکش نہیں بنایا جا سکتا ہے تو کیا اس حالت میں یہ چیز مانی جائے گی یہ واقعی بڑا سوال ہے اور اس سوال کا جواب لگاتار کھوجنے کی کوشش کی جا رہی ہے پر اس سوال کا جواب کہیں پر بھی مل نہیں رہا تو یہ سوال ہیں جو عمد شاہ کی بیٹھک کے بعد لگاتار ان سے پوچھے جا رہے ہیں اور یہ سارے سوال ہیں جن کا فلحال کوئی جواب نہیں مل رہا واقعی کیا وسندرہ راجے کا توڑ بی جے پی کے پاس ہے کیا بی جے پی کا ڈسپلن سے پارٹی مانے گی یہ بہت ساری چیزیں ہیں کیا کارکرتاؤں کو پھر سے ایک کیا جائے گا کیا اس پر آر ایس ایس مانے گی یہ سارے سوالوں کا جواب بی جے پی کو خود کلیئر کرنا پڑے گا کارکرتاؤں میں کلیئر کرنا پڑے گا جنتہ کو کلیئر کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہ کلیئر نہیں ہوا تو وہ خود کانگریس کو راستہ دے گی پھر سے دو ہزار تیس میں سرکار بنانے کی کیسا لگا آپ کو ہمارے وشلیشن ہمیں کومنٹ باکس میں بتائیں اور اگر یہ وشلیشن آپ کو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل راجستان سمباد کو اپنے انٹیویو کے ذریعے لوگوں کو اپنے اور اپنے کام کے بارے میں بتانے سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اور وہ انٹیویو اگر ایسے چینل پر ہو جس میں پردیش کے دو لاکھ ستر ہزار سے بھی زیادہ لوگ سبسکرائب کرز ہو تو آپ کی آواز کو بلند ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا اسی کے ساتھ اسی انٹیویو کو ہم لاکھوں کی ریچ اور تین لاکھ سے بھی زیادہ فالوورز والے راجستان سمباد کے فیس بک پیج پر بھی پرچارت کریں گے اس کے ارابہ فیس بک کے کئی گروپس کے ذریعے وہ انٹیویو لگ بھگ پچاس لاکھ لوگوں تک جائے گا پروفیشنل نیوز روم اور پروفیشنل آنکر کے ساتھ سٹیٹ آف دو آرٹ سٹوڈیو ملیا جائے گا آپ کا انٹیویو اور جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ سٹیٹلائٹ چینلز کو ٹی وی پر دیکھنا اب لوگوں نے لگ بھگ بند کر دیا ہے اور انہیں بھی یوٹیوب یا فیس بک پر ہی دیکھا جا رہا ہے تو اس سے بہتر کیوں نہ آپ کا پرچار ایک ڈیزٹل چینل پر ہی ہو جہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک بھی پہنچ پائیں اور جو صرف آپ کے بارے میں بات کریں کسی اور مردے کے بارے میں نہیں تو راجنیتک روپ سے آپ کو چھانا ہو یا پھر اپنے بزنس کو بڑھانا ہو کروائیے اپنا انٹیویو اور پہنچائیے اپنا نام لاکھوں کروڑوں لوگوں تک